تو سلامت رہے زیادہ مسجدوں کی تعمیر میں ان کی نگرانی میں ان کی دیکھ بال میں ان کی ان کی مرمت میں ان کے بیسری میں دل اس طرف انسان کا خاص ذوق بن جائے کہ وہ یہ کام کرنے میں بڑی زیادہ خوشی محسوس کرے تو وہ بھی ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹھتا ہوا ہے ایسے اللہ کے بندے دیکھیں جن کا سارا دائرہ فکر اور محور توجہ یہ بنا ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسجدوں میں زرزر میں پیسے لگا دوں تو مسجدوں کے انتابیم اور زرزر میں لے لوں تو ایسے لوگ بھی امید ہیں کہ انشاءاللہ اس بشارت کے مصداف ہوگا چوتھا شخص جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خائمے ہوگا وہ دو آگے ہیں دو ایسے آدمی جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے لئے ہیں جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے لئے ہیں پھولی دنیا کا مقصد نہیں ہے صرف اس لئے مل رہے ہیں اور اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے ہیں اس لئے ماتھو یہ بڑی زبرزد نعمت ہے اور بہت بڑی بچارت ہے اور اس سے بڑی امیدیں بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی میں نہ صحیح کسی میں داخل فرما کہ تحابہ فللہ اللہ کے خاطر محبت یعنی بعض محبتیں ہوتی ہیں جن میں دنیا اکثر ہی ہوتی ہیں دنیا کا مقاطع شاہ رہے ہیں اس محبت میں دوستیاں ہیں تقریم ہے ساتھ ہو گئے اس لئے محبت ہو گئی دوستی ہو گئی کوئی تجارت ہے اس کے اندر ایک جیسا کاروبار ہے اس لئے محبت ہو گئی ایک جیسے تعلق ہو گیا لیکن ایک وہ محبت ہے جو اور کچھ بھی نہیں آئے مقصد سوائے اگلہ کے کہ جیسے ایک شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے جو استاد اللہ کے لئے پڑھا رہا ہو جو شاگرد اللہ کے لئے پڑھا رہا ہو ان کے درمیان جو محبت ہے بظاہر اس کا کچھ اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جللہ جلالہ کی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہے کوئی استاد کسی شاگرد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا شاگرد استاد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا لیکن اللہ کے لئے مل رہے ہیں ہاں اس میں اگر خدا نہ کرے دنیاوی اقراض و مقاتل شامل ہو جائیں استاد یہ تو چلے گے کہ میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ میری خدمت کریں گے یہ طلبہ کو پڑھا رہا ہوں لہذا یہ میری نیک نامی ہوگی میں میری شورت ہوگی اللہ بچائے یہ حب جا ہے اور وبال کا سبب ہے لیکن اگر اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تحاب باپ اللہ مطابق شیخ اور مرید کا تعلق ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے اور بھائی کتنے بھی نیک آدمیوں سے کسی عالم سے کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے کسی صالح انسان سے محبت ہوئی ہے کیا وجہ ہے کیوں ہو گئی محبت وہ کوئی پیسے دے رہے ہیں کوئی دنیا بھی فائدہ تمہیں پہنچا رہے ہیں کچھ بھی نہیں صرف اس لیے کہ ہماری دانست میں یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا علم رکھتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندہ ہے صالح ہے اس واسطے یہ محبت جو ہے یہ خالق اللہ کے لئے ہے تحاو باپ اللہ مدافع موسیقی